چیونٹیوں کی کمر چیونٹیوں کی ایک بڑی ریاست تھی ان کا بادشاہ بہت اکل مند اور انصاف پسند تھا وہ ہمیشہ اپنی سلطنت اور ریایہ کے مسائل حل کرنے میں لگا رہتا اور یہی وجہ تھی کہ ریایہ اسے بہت محبت کرتی تھی ایک روز اتنی شدید بارش ہوئی کہ سہلاب آ گیا بادشاہ اپنے عوام کے لیے بڑا پریشان ہو گیا اس کے مشیروں نے اس مسئلے کا حل یہ بتایا کہ وہ سب ایک غار میں چلے جائیں اور اس کا موں بڑے سے پتھر سے بند کر دیں پھر ایسا ہی کیا گیا اس طرح وہ سب بچ تو گئے لیکن ان کے پاس غزہ نہیں تھی اور وہ سب بھوک پیاس سے کمزور ہونے لگے ایک مشیر نے کہا کہ وہ سب اپنے پیٹ باندھ لیں تاکہ انہیں بھوک پیاس محسوس نہ ہو چیونٹیوں نے ایسا ہی کیا جب سیلاب اتر گیا تو انہوں نے اپنے اپنے پیٹ کھول دئیے لیکن اس کے بعد ان کے پیٹ اپنی پہلی حالت پر واپس نہ آئے تب سے چیونٹیوں کی کمر پتلی اور وہ خود بہت پرکشش نظر آتی ہیں اس کہانی کے سوالات ہیں نمبر ایک چونٹیوں کا بادشاہ کیسا تھا نمبر دو بارش ہوئی تو کیا ہوا نمبر تین بادشاہ کے مشیروں نے کیا مشورہ دیا نمبر چار چونٹیوں نے کیا کہا اور نمبر پانچ چونٹیوں کی کمر کیسی ہوتی ہے توجہوں ان سوالوں کے جوابات کمنٹس میں دیجئے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اس سے آپ کو نئی آنے والی کہانیوں کا پتہ چلتا رہے گا اور اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ